ابھی کیا ہے کہ دس تاریخ سے مایوس لوگ پڑے ہوئے ہیں تو چودے اپیل پہ وہ اپنی مایو سے دور کرنا چاہیں گے بھئی الگ الگ اگر وہ چودے اپیل منائیں گے تو مایوسی اور بڑھ جائے گی اور اگر وہ ایک تمہارے باپ کی بڑی توتی بولتی ہے آج کل تمہارے کنوے کی بڑی توتی بولتی ہے آج کل یہ جو سمڑ لوگ ہیں ان کی بڑی توتی بول رہی ہے اور آنے سمیسے یہ سمڑ لوگوں کی جو توتی ہے دراصل یہ جو توتی ہے اس کو توتی نہ بولتی ہے یہ جو توتی بولتی ہے یہ پالی کا سبد ہے اور یہ پالی کا سبد اور بھی زیادہ بڑیا ہو جاتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں بھگوان بودھ کا تھو باوا ساپ کا تھو مہا پرسو کا تھو ہمارے مہا باپ کا تھو یعنی تھوٹی تھو تھو بولتا ہے یہ تھو سبد ہے اس کو اگر دو وار بولتے ہیں تھو تھو تو اس کا مطلب دو وار ان کی اسٹوٹی ہوتی ہے دو وار ان کی تھوٹی بولتی ہے دو وار ان کی پرسنسا پریج ہوتا ہے اسٹوٹی ہوتی ہے اور اس تھو سے ہی تھوپ بنا ہے اور تھوپ سے ہی اسٹوپ بنا ہے یعنی کہ جن کی تھوٹی بولتی تھی ان کے تھوپ میں اگر اوپ لگا دیں اوپ مانے سمی تو تھوپ بنتا تھا اور تھوپ کو بعد میں سنسکائد کر کے اسٹوپ بولا گیا جو ہم کہتے ہیں یہ بودھ کا اسٹوپ ہے مطلب بودھ کا تھوپ ہے بودھ کا تھوپ یا یہ کہیں بابا صاحب امیٹ کر کا یہ اسٹوپ ہے مطلب تھوپ ہے مطلب تھوپ تو تھوٹو جو سبد ہے وہ پالی کا سبد ہے اس کا مطلب ہے بہت اسٹوٹی اور بہت پریج جو کرتے ہیں وا وا جو کرتے ہیں اسٹوٹی گان جو کرتے ہیں اس کے لیے تھو بولا جاتا ہے تھوٹی بولی جاتی ہے کل جو یہاں ایک کنسٹ بتایا تھا کہ ہم ان کو چودے اپریل ہر حالت میں منا رہی ہے کیونکہ ہمارے بابا صاحب کا بہت زیادہ اپمان ہو رہا ہے ساری دنیا ان کو مجاک میں لیتی ہے کہ کہے کے بابا صاحب کیسے بابا صاحب کون سے بسورت ان کے تو بچے ٹکڑے ٹکڑوں میں بسے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے بدھ بھیار الگ سارے کے سارے دھم کے لوگ الگ بھکو الگ الگ گھوم رہے ہیں الگ الگ ان پر پتار نہ ہو رہی ہیں الگ الگ ان کو اٹھایا جا رہا ہے بھگایا جا رہا ہے جب تک کا ایک سنگ نہیں ہے پورے بھارت کا پورے دنیا کا تو باقی تو حالت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسی حالت ہو رکھی ہے اور خاص طور سے باوست آپ کی بنائی ہوئی سنستہ تو آنکھوں کے سامنے ستر سال سے ہے یہ باتیں ساری بتائی تھی اور اس باتوں کا جو ویڈیو بنایا وہ ویڈیو بہت تیجی سے وائل ہوا کیونکہ اس پر ایک ٹائٹل لگایا تھا جے بھیم تھو تھو جے بھیم کا مطلب ہے جے بھیم کی جے 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 بھیم کا بہت زیادہ پریج اسٹو تھی مگر چونکہ تھو تھو سبد الٹا کر دیا اور پالی کے سبد کو خراب کر کے اس کو تھوکنا تھوکنا کر کے گالی گالی کر دیا جبکہ تھوکنگ تھوکنگ مانے بھی دھی دھیرے ہوتا ہے پالی میں تھوکنے کا سبد دوسرا ہے تو کوئی اگر آپ سے ویڈیو میں کہے کہ سبد سنگ والے تو تھو تھو کر رہے ہیں تو آپ بھی کہنا تیرا بھی تھو تیرے پتا جی کا بھی تھو میرے پتا جی کا بھی تھو تھو کا مطلب ہے اسٹو تھی پریز کرنا بابا کرنا پالی کے سب ہیں دھیرے 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 سمجھ میں آ جائے گی یہاں چرچایا چلیں گی اب ہماری چودے اپریل کا جو یہ کنسیپ ہے کہ سب کو ایک جلے میں ایک سہر میں گاؤں تو چھوٹے ہوتے ہیں اس لئے گاؤں میں تو ایک ہی منے گی چار گاؤں مل کے ایک منا سکتے ہیں گاؤں میں ایک بن سکتی ہیں مگر شہر تو بہت بڑے ہوتے ہیں اور جو الگ الگ جہنتیاں منتی ہیں وہ شہروں میں منتی ہیں الگ الگ محلوں میں منتی ہے اس سے پریشانی ہیں اس کی آواز پوری دنیا میں جاتی ہے ان سب کو ایک کرنا ہے کیونکہ جس کا باپ ایک اس کی اولاد الگ الگ کیسے ہو سکتی ہیں اور اگر جس کا باپ ایک ہے اور اولاد ایک نہیں ہیں تو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ کیسا باپ تھا یا یہ سوچنا پڑے گا یہ کیسی اولاد ہیں تو باپ میں تو کوئی سن سے ہے نہیں باپ تو وشورتن ہے باپ کا تو جواب نہیں باپ کو تو سب بابا کہتے ہیں اچھے اچھے بابا کہتے ہیں اچھے اچھے چودے اپریل کو اچھے اچھے جو ان کے دسمن ہیں وہ بھی ان کے پیروں میں چرنوں میں پڑھتے ہیں بھائی ان کی مالا چلاتے ہیں ان کی میرا کام نہیں چلتا ہر آدمی ہمارے باپ کا فوٹو سر پہ رکھ کے گھومتا ہے چودے اپریل بھی اور تین سو پہنچھ دن بھی تو باپ میں تو کوئی کمی ہے نہیں باپ میں کوئی کمی نہیں نکال سکتا کوئی دنیا میں باپ تو وشورتن ہے تو کمی پھر بیٹوں میں ہیں بچوں میں ہیں محلاؤں میں ہیں عورتوں میں ہیں سم میں ہیں تو کمی دور کی جا سکتی ہے کمی دور کرنے میں کوئی دکت تھوڑی ہے کہ بھی کمی دور نہیں ہو سکتی کوئی ایسی کمی تھوڑی ہے جو ستر سال پہلے تھی یا نہیں تھی ابھی تو آئی ہے ابھی جنہوں نے منانا شروع کیا ہے تو دور کر سکتے ہیں کوئی سمسیاں نہیں ہے بہت آسان طریقہ ہے پر اس آسان کو جو چالاک لوگ ہے وہ موڑ دیتے ہیں آپ کہو گے جو چندہ لینے والے لوگ ہیں بھائی ہم چندہ نہیں دیں گے تو وہ کہتے جی ٹھیک ہے ہم چندہ لینے لوگوں سے آئیں گے آپ چندے کے لیے منع کرو آپ لوگوں کو کہہ دینا کہ ہم کو چندہ نہ دیں ہم تو مانگیں گے ہم تو لیں گے ہمیں تو عدد پڑی ہم تو بیمار ہیں تو یہ ٹھیک ایسے ہے جیسے سرابی کو کہہ دیا کہ بھائی آج سے سراب نہیں بکے گی اور آپ کسی کو سراب مت بیچنا تو سراب بیچنے والوں نے کہا کہ جی بلکل ٹھیک ہے ہم سراب نہیں بیچیں گے بھائی اب آپ اپنے سرابیوں کو سمال کے رکھنا وہ ہم سے سراب خید نہ آئیں اگر وہ ہم سے سراب خید نہیں آئیں گے تو ہمیں بیچ نہیں پڑے گی بھائی ان کو روک لو تو یہ سرابیوں کا ایک دوسرا گیم ہے وہ کہتے ہیں کہ چندہ ہم لینے آئیں گے آپ جو دینے والے ہیں ان کو روکو اور وہ اتنے بے سرم ہے کہ گھر گھر جا کے گھر گھر جا کے ویڈیو سننے کے بعد بھی چندہ لے رہے ہیں اس میسیج کو پڑھنے کے بعد بھی چندہ لے رہے ہیں ان کو جرا سرم نہیں ہے اس کے بہت سارے کارن ہیں کہ ان کو سرم کیوں نہیں آ رہی ہے آخر کیا کارن ہے کہ وہ چندے پہ چندہ مانگ رہے ہیں جبکہ چاروں طرف شور مچ رہا ہے اور لگاتار یہ شور بڑھتا جا رہا ہے چندہ کس نہیں چاہیے بھائی پیسہ نہیں دیں گے چندہ کیوں آئے ہو تو اس کے کچھ کارن ہے وہ کارن جان لوگے تو تھوڑا آسان ہی رہے وہ کارن بہت سیمپل ہے جو چندہ لینے والی لوگ ہیں جو چودہ اپریل کو آتے ہیں یا بودھ پورنما کو آتے ہیں یا جو دھمچک پوٹن ڈے آتا ہے دشرا آتا ہے دھم دشرا آتا ہے اس پر جو پیسہ لینے لوگ آتے ہیں وہ پیسہ لینے والی لوگوں کو اس پیسے سے کمیشن ملتا ہے کچھ کو ڈائیٹ کیس میں ملتا ہے کچھ سنسطھائیں ایسی ہیں جنہوں نے انیمپلویمنٹ لوگوں کو رکھ رکھا ہے اور ان کا کام یہ ہے کہ آپ پیسہ اکھٹے کر کے لاؤ گے تو آپ کو اس میں سے تنخہ ملے گی تنخہ لینے کے آپ کے دو طریقے ہیں یا تو آپ فکس ڈسر پندر ہزار روپے لے لو مہینے کے اور سارا پیسہ جو لے کے ہمیں دے دو اور یا جو پیسہ لے کے آ رہے ہو اس میں سے فورٹی سکٹی کر کے پسندے سے ڈیوائٹ کرنے کے جو بے روزگار یوبک ہیں ان کا جو نیتا ہے وہ بھی بے روزگار ہے آپ دھیان دینا ہے کہ جتنے بھی چندے کا کام کرنے والے لوگ ہیں یہ ادھکتر بے روزگار لوگ ہیں تو کمیشن ملتا ہے ایک کارنٹ تو یہ ہے اس لیے وہ چندہ لینے کے لیے آ رہے ہیں ایسا موقع کیوں چھوڑیں گے دو سال بعد موقع ملائے دو سال تک ان کا جو باجار ہے ٹھنڈا پڑا رہا رسی چھپی نہیں کرونا کے آیا ان کا دھندہ بند ہو گیا تو پہلا ریجن تو یہ ایک ہے تو آپ پہچان لوگ کے بھئی جو چندہ لینے آئے ہیں وہ لوگ روزگار والے ہیں بیروزگار والے ہیں تو اگر بیروزگار والے ہیں تو سمجھ جانا ہے کہ یہ کمیشن والے ان کو تنکہ ملتی ہے آپ کے پیسے سے باوہ صاحب کے لیے جو آپ نے پیسہ دیا اس میں سے اور اگر ان کا روزگار ہے وہ کماتے بھی ہیں اور پھر میں نے لگاتا ہے پیسہ لوگ دیتے ہیں پانچ یار دس یار بیسی یار تیسی chose کہ مومنٹ آگے بڑے�ا ہمارے ادھکار بچیں گے اور اس پیسے کا ایسے ایسے اڑا ٹہے ہیں کوئی کوئی کہیں گھومتا ہے جہاز میں گھومتا ہے بس میں گھومتا ہے کوئی کار میں گھومتا ہے کوئی ہیلیکوپٹر میں گھومتا ہے کوئی کیا بولتے ہیں ایک لاک کا موبائل لگتا ہے پچاس کا میرا گ Familہ کا ملکہ پہتے ہیں بڑی ای��면 قرب باہ آتے ہیں جو چندہ دیتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے ہاتھ سے کھرچ کرنے کا بڑا مجھا ہے ایک یہ ہوتا ہے ان کے باس کہ بھائی یہ کام میں نے کیا وہ پیسہ کھٹا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس تکتی گائن کرتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیا اب تم نے کیا کام کیا یہ تم نے کام کیا آپ نے گھر سے پیسے لاؤ سماج کے پیسے سے لا کے اور تم نے وہاں ٹینٹ لگوا دیا اور اپ شرا پیسہ بھر دیا اور اوپر سے تم یہ کہتے ہو یہ کام ہم نے کیا پر تم نے تو سماج کو توڑنے کا کام کیا ہے تم تو سماج پہ بوجھ بن گئے ہو تم نے تو پیسہ لے لے کے سماج کو ڈیمولائز کر دیا ڈپریس کر دیا اس کے ادھکار آئے نہیں اور پیسے پیسے چندے پہ چندہ اکھٹا کر رہے ہو ایک اس لیے وہ آتے ہیں کہ ان کو ایک کائکم لگانا ہے اس پر ایک منچ لگانی ہے اس منچ پہ خود انہیں بیچ میں بیٹھنا ہے اور ادھاکشتہ کا بھاشن کرنا ہے تو وہ اپنے ادھاکش بنے کے لیے اپنے جنرل سیکریٹی بنے کے لیے اپنے سیکریٹی بنے کے لیے اور منچ پہ تھاٹ سے ٹانگ پر ٹانگ اگر نیچے بیٹھیں میں دیکھا ہے میں نے اس لیے آپ نے دیکھا ہوا تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ کے ایسے بیٹھتے ہیں جیسے چودری پنچات کے اندھا جو ہوا کرتے تھے اوپر جا کے بیٹھتے تھے ایسے کر کے بیچ میں یا وہ جو سنچان کرتے ہیں تو وہ سمیں اپنی دسمان ہی نکالتے ہیں کس کو بلوانا کس کو نہیں بلوانا ہے یا جو ادھاکش ہے وہ اپنا ادھاکش بھاشن چاہے کوئی سنے نا اس سے مطلب نہیں ہے مگر کام پورا ہو گیا ہم بھی ادھاکش ہو گئے ہمارا ادھاکش بھاشن ہو گیا کچھ شوٹو کھچ گئے کچھ دو دو چار بچوں کو فوٹو دکھا دیئے دھمکا لیے بڑا اپے کا انتیام ہو گیا کہ بھئے ہم بھی کہیں ادھاکش رہے تھے چار پان سو سال سے کچھ نے پوچھا نہیں ہے ادھاکش بنے نہیں بڑے حلت خراب رہی ہے ید میں ہارے ہوئے جو لوگ ہیں وہ غلام ہی ہوتے ہیں باوہ صاحب میں نکالا تو چلو لگے ہاتھوں ادھاکش پدھاکش بن جائے یہ کام یہ ٹھیک ہے کچھ فوربلٹی کے لیے کرتے ہیں آپچارکتہ کے لیے کرتے ہیں کیا آپ چارکتہ ہے باوہ صاحب کا نمک کھایا ہے سائی دنیا کہتی ہے باوہ صاحب نے کہا ہے پی بیک تو سوسائٹی کرنا ہے کام کرنا ہے ہم مرنے میں بڑی دکت ہوگی ہم کو ہم نے کچھ کام نہیں کیا باوہ صاحب کا یہ جو مصر مومنٹ ہے کوئی کام نہیں کیا ایک آپ چارکتہ نوالے دنیا بڑے مناتی ہے کم سے کم بڑے پہ آ جائیں جرم دن پہ آ جائیں چلو کچھ ہلوہ پوری کے لیے پیسے کھٹے کر لیتے ہیں کچھ دے دیتے ہیں کچھ اپنا من حلقہ ہو جائے گا کہ ہم نے بھی باوہ صاحب کا صرف کیا وہ آپ چاہیتہ فوربلٹی کرتے ہیں مگر اس سے نقصان زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ اس سے تو اور زیادہ عدیتہ جا رہے ہیں ہمارے جو الگ بننے ہیں ان کو بچاروں کو پتہ ہے نہیں کچھ لوگوں کو عادت ہوگی عادت کیا ہوگی ہے وہ سال در سال سال در سال ایک فکس پیٹن سا ہو گیا ہے جیسے آدمی دودھ کا ڈبا اٹھا کے اور دودھ کی ڈیری پہ جاتا ہے صبح اٹھتے ہی گھنٹی بڑھے نہ بڑھے اسے پتہ ہے کہ بس اٹھتے ہی سب سے پڑھے ڈبا لینا ہے اور دودھ لے کے آنا ہے یہ ایک عادت میں آتا ہے کہیں بھی کسی کے اور بھی گھر جائے گا تو ابھی وہاں صبح اٹھ کر ڈبا ڈھونے گا کہ اسے عادت پڑھی ہوئی ہے دودھ لے کے آ رہا ہے تو کہہ گا تمہارا دودھ لے آؤں کیا اسے عادت پڑھی ہوئی ہے تو بہت بیس لوگ آئیں گے اور جیسے ہی کھانے کا ٹائم ہوگا سالے نو بجے تو بیس کے دو سو ہو جائیں گے اور جب کھانا کھلے گا تو دو سو کے چارٹس ہو جائے گا انہیں پتہ ہے کہ یہاں بیس ہی لوگ ہیں اور ہیں نہیں مگر عادت پڑھ اس عادت کو اپنی کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں کچھ لوگ گروہ دمیں کرتے ہیں کہہ رہے تُو نے کچھلی بار ہماری بیچت کی تُو نے باوہ صاحب کا بڑھنے میرا ہمارا باشنےیا ہم کو منچپنی بٹھایا ہم کو بلائی پچھو نہیں ہمارے آدمی کو پوچھا نہیں لستہیں بڑھا کریں اور 14 اپریل بہت کریں گے اور اسی محلے میں کریں گے اور اسی جگہ کریں گے تو وہ بی Украї Christianا Tinder بھروت میں آدمی بہت طاقت لگاتا ہے جہاں اہنکار اور بھروت ہوتا ہے وہاں ہنی اپنے بل سے چار گناہ بل لگاتا ہےچہاں جیسے پیسہ کھ destination پڑے چاہاں گھر بیشنا پڑے مر کرے گا تو کی گروہ ہے پرتی دوندی کو دکھانا پرتی دوندی ویروہ دی کون ہے اپنا ہی سمڑ ہے اپنا ہی بندہ ہے سب کچھ اپنا ہی ہے کچھ لوگ اپنی سیٹ پکی کرنے کے لیے نگاتے ہیں کونسٹر کا چناہوارا ہے نگر پالکہ کا چناہوارا ہے ایم ایل اے کا چناہوارا ہے کہیں جو ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے اس کا چناہوارا ہے کوئی بھدہ بھار اس کا چناہوارا ہے کوئی ایم ایل 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 نام ہمارا ہو جائے کہ ہم بھی کچھ ہیں نہ گھر والی پوچھتی ہے نہ بچے پوچھتی ہیں کم سے کم سماج میں دو چار پریوار تو پوچھتے ہیں بس اتنا ہی ہیں دو چار پانچ پریواروں میں جانا ہے سانا ہے دو پرچوٹی کٹوانی ہے وہاں چائے ناستہ اڑانا ہے بابا صاحب کے جنم دن کا بہانہ ہے بہار اسے تو جائے گا آدمی تو سال میں ایک ہی بات جا سکتا ہے تو اس موقع کو کیوں کھوئے کہ اسے اپنا نام چمکانا ہے اور کچھ اجیان تامیں کرتے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے اور اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے کیا نفشان ہو رہا بس کرتے ہیں سجن پروس ہیں کر لیتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سچ میں کام کرنا چاہیے ہیں یہ جو سچ میں باوہ صاحب کے جنم دن کو ڈھنگ سے اور جاننا چاہتے ہیں باوہ صاحب کے جنم دن پر کیا کرنا چاہیے باوہ صاحب کے جنم دن کے کیا مانے ہیں باوہ صاحب کا جنم دن کیسے منتا ہے ان کے وچاروں کو کتنا آگے بڑھانا چاہیے ان کا کام کتنا پیچھے ہٹ گیا جو اس کو سویکار ہیں کہ ستر سال میں باوہ صاحب کا جنم دن مناتے بناتے ہم ختم ہو چکے ہیں جو اس بات کو سوکار ہے کہ جنم دن اس طریقے سے منانا چاہیے جنم دن کا مطلب ہے وچاروں کا جنم باوہ صاحب کا جنم دن کا مطلب ہے باوہ صاحب کے وچاروں کا جنم اور وچاروں کا بڑھنا یہ اس طرح کے جو لوگ سچے ہیں جو ان میں فسے پڑے ہیں جنجلوں میں وہ آپ نے ٹوٹ دیں اگر وہ آپ کو ڈھونڈنے میں کان اور وہ ملیں گے وہ ہر کمیٹی میں ہر محلے میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں اور بڑی سنکھیا میں ہیں اگیا انتا میں ان کو پتہ نہیں ہے اگر آپ ایسے ہیرو کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوگے تو جنم دن کا فائدہ ہو جائے گا اور نہیں ڈھونڈ پائے ایسے ہیرو کو اور وہ لگے رہے اسی کام میں تو بچارے کچھ دن بعد اس عادت میں ہی آ جائیں گے یہ ٹھیک ایسے ہوتا ہے جیسے ایک گھر کے اندر اگر چار لوگ ہکہ پینے والے ہیں سیرٹ پینے والے ہر پانچ ماں آدمی نہیں ہیں تو چار لوگ جو ہکہ پی کے اور جو سیرٹ پی پانچ ماں سیرٹ پی جاتا ہے کیونکہ سانس تو وہ لے رہا ہے دھونہ تو سانس میں ہے کوئی وہ دھونہ پیڑ سے نکل کے نیچے سے تو نکلتا نہیں تو اس لیے بھائی ہر حالت میں اس ویکتی کو بچانا ہے تاکہ وہ جو ویکتی ہے وہ ویکتی ہمیں کام آ جائے اور وہ ہمیں مل جائے یہ دھیان رکھتے ہوئے سامر سنکھی ہر ویکتی کو چودے اپریل تک اس کا پچار پر سار کرنا ہے یہ ایک مومنٹ ہے اس مومنٹ کا فائدہ ہمیں بہت اس لیے ہونے والا ہے کہ سمر سنکھی جو پہچان ایک سان میں ہونے والی تھی یہ سامر سنکھی پہچان ضد میں ب 4 دن میں چودہ اپریل تک تیز سے ہو جائے اور جتنی تیزی سے سمرہ سنکھی پہچان ہوگی اتنی تیزی سے سامر سنکھ کے جتنے نیم قائدی روے کانون ہے وہ ساتھ جائیں گے سامر سنگھ ہے کیا سامر سنگھ اچھے اچھے نیم اور اچھے اچھے کانون کا بندل ہے دراصل ہمارے پاس میں کوئی سبجی بھاجی آلو بینگن تو ہے نہیں جو ہم کسی کسی کے گھر پہنچائیں گے ہم کوئی متھائی نہیں بناتے میں سب کو پہنچائیں گے ہم کوئی پیسا نہیں باڑھتے ہم کوئی سراب نہیں بارتے ہم کسی کو آ pilots نہیں دیتے ہم کسی کی نوفین نہیں لگواتے اس لائق ہم بھی نہیں مگر جو نیموں کا جو پورا باندل جو ضد سیاہ ہی بھی بچارنا ہے وہ رک گیا ہے اس کو پہنچانا ہے اور اس کو پہنچانے کا جو مادہم ہے وہ چودہ اپریل بہت بڑیا ہے کیونکہ چودہ اپریل کا ایک بہانہ یہ ہے کہ چودہ اپریل ہمارا ایک قرانتی کا امرٹی ہے ابھی کیا ہے کہ دس تاریخ سے مایوس لوگ پڑے ہوئے ہیں تو چودہ اپریل پہ وہ اپنی مایوسی دور کرنا چاہیں گے بھئی الگ الگ اگر وہ چودہ اپریل منائیں گے تو مایوسی اور بڑھ جائے گی اور اگر وہ ایک سہر میں ایک ہی منائیں گے تو مایوسی ختم ہو جائے گی تو مایوسی بڑھانی ہے یا مایوسی ختم کرنی ہے یہ تیہ کرنا چاہیے اگر مایوسی بڑھانی ہے بچوں کو دوارہ مایوس کرنا ہے تو پھر الگ الگ کرنا چاہیے اور مایوسی ختم کرنی ہے اور سب کو مل کے آگے بڑھنا ہے تو فطمت ایک ہی ہونا چاہیے تو سمجھ سے یہ آ رہی ہے کہ بھئی ہم کسی کو یہ تو بتا نہیں رہے کہ کیسے منانا ہے تو کیسے منانے والا منانا تو انہی کو ہے جو لوگ ہیں جو وہاں سمجھدہ لوگ ہیں جو جان گئے ہیں کہ اکھٹا ہونا چاہیے اکھٹا منانا چاہیے ان کو ایناؤنس کر دینا چاہیے ایک اچھی سی جگہ دیکھ کے شہر میں جیسے دلی کے اندر یہ ایناؤنسمنٹ ہے کہ دلی میں پارلیمنٹ پہ ہی منے گا اور جو پارلیمنٹ پہ آتا ہے وہ سچ میں بابا صاحب کا جمدل مناتا ہے وہاں دو فول چڑھتے ہیں آپ دو فول میں پیسہ مت خرج کریے آپ اس وار پیپل کی پتیاں لائیے بابا صاحب پیپل کی پتیوں سے زیادہ پرسند ہوتے ہیں فولوں سے نہیں ہوتے فول بھد پہ بھی نیچڑتے بھد پیپل کے پیڑ کے نیچے جو انہوں نے سمجھ سم گیان پر آپ کیا تھا اگر آپ پانچ پنچ سیلکی پانچ پتیاں توڑ کے لاتے ہیں یا پانچ پتیوں کی مالا بنا کے لاتے ہیں اور اس کو بابا صاحب کے گلے میں ڈالتے ہیں یا ان کے چڑھوں میں ڈالتے ہیں ہیں یا اس میں ڈالتے ہیں یہ سمبولک ہے تو کی بابا صاحب نے پربود بھارت بنانے کی بات کی ہے پربود بھارت کا جو سمبل ہے وہ وہ پیپل کی پتیاں ہیں تو پیپل کی پتیاں توڑیے اور پیپل کی پتیاں چڑھائیے پیسہ بچے گا آپ کا ایک فول کی مالا اگر بیس روپے کی بھی آتی ہے تو کروڑوں مالا چلتی ہیں تو بیس کروڑ روپے بچے گا تو بیس کروڑ روپے کسی کام آئے گا نہیں تو آپ کی گھر میں تو رہے گئی تو اپنے کسی امبیٹ کے بھومے بدھو بحار میں جہاں جاتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کوئی اچھا کام کرنے والا ہے کچھ ہے اگر بیس روپے کا وہاں اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں اچھے کام کرنے والے کو تو کام ہو گیا آپ کا ایک آدمی کا پیٹ بھر جائے گا کم سے کم ہمارے بیس کروڑ لوگ کا پیٹ بھرا بیس لوگوں سے پیپل کی پتیاں چھوڑنے اور کتنا بڑیا ہے پیپل کی پتی ہمارے پچوار بھی ہوکا پھچوار بھی ہمارا پیسے میں لگے گا دیہموں میں پوچ جگہ بن کرے گی چار جگہ آپ سوچ نہیں سکتے یہ کام کیجئے یہ سارے کام بڑے سیل اور بڑے اچھے اچھے کام ہیں آپ ایک بار کرنے نکلیں گے تو ہو جائیں گے تو لوگ بہت سارا ویروت بھی کریں گے آپ کا ویروت کریں گے وہ بار بار کہیں گے یہ پیسہ لہنا کیوں بند کر رہے ہیں یہ پیسہ کیوں بند کر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کسی دوسری سنستہ کی ایجنٹ ہیں یہ پیسہ بند کر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ باوہ ساک کی جہنتی بند کر آ رہے ہیں یہ پیسہ بند کر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ چاہتے ہیں کہ باوہ ساک کی جینتی نہ ہو یہ وہی لوگ کریں گے جن کو فورٹی سکٹی کا دھندہ ملتا ہے چندہ ملتا ہے یا جو چندہ کھانے کے شوقین ہیں یا جن کو اپنے ہاتھ سے کھرچ کرنے کے مجھے آتا ہے ہمارا پیسہ ان سے یہ کہنا ارے ایک وار سرمڑھ سنگی میٹنگ کر کے تو دیکھ تو سرمڑھ سنگی میٹنگ میں آ کے تو دیکھ اور تو روٹی بھی مطلع نہ تیری روٹی بھی باقی لوگ لے کے آئیں گے تو بیٹھ دیکھ ہمارے ساتھ میں کام کہاں زیادہ ہوتا ہے منچ پہ کھڑسی پہ منچ اور مالا مائک پہ ہوتا ہے یا نیچے بیٹھتے ہوتا ہے ہم تو سرمڑھ سے نیچے بیٹھنے کے آدمی ہیں نیچے بیٹھے ہیں یہ منچ مالا مائک تو دوسروں کا ڈھکوشتہ ہے ہمارا نہیں ہے ہم نے کونسا بھائیب دینا ہے ہمارے پاس تو وچار ہے اور وہ بہت بڑی بچار ہے جو ہمارے بدھگار باہت سابتہ مہاپر سوگار ہمیں رٹا پڑا ہے اور ایک ہی تو وچار ہے سو اپنے ایک ہی بات کہی ہے اکھٹے رہو گے ہم ایسا جیتے رہو گے اکھٹے رہو گے ہم ایسا جے رہے گا اکھٹے رہو گے تو جے جے کار رہے گی اکھٹے رہو گے تو سارے لوگ آپ کو نتمس تک ہوگے نمسکار کریں گے اور اگر الگ الگ رہو گے تو کتنا ہی جے گارہ کرتے رہنا چاہے کتنا ہی فٹو لے کر رہے بیٹھنا پٹو گے ہی پٹو گے اور نہیں یقین آتا ہے تو ابھی ہمارے جو سورا سرجی نے پوچھا سوال کہ جو سارنات کے اندر سارنات کا جو اس طوب ہے وہاں پر بھکو جانے کے لیے منا کر دیا اور بھکو ہمارے سڑک پر بیٹھ گئے اور وہاں لوگ گھیرا بنا کے بیٹھ گئے اور پولیس کے عدیقاری ان کو وہاں کاغذ دکھانے لگے انہوں نے صاف کہا کہ جی یہاں پوجہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اس طوب پر نیم ہے کا قائدہ ہے پہ نیم اور قائدے تو لوگ بناتے ہیں نیم اور قائدے کہیں انترک سے بن کے نہیں آتے نیم قائدے تو جب لوگوں کا سمو 50% سے زیادہ ہوتا ہے نیم قائدہ قانون بن جاتا ہے اگر 50% سے زیادہ ہوتے اور بھکو چندما جی کے پیچھے ان کا بھکو سنگ ہوتا اور بھکو سنگ کے پیچھے سارا سمڑ سنگ ہوتا اور سارا بھکو سنگ ایک ہوتا کس کی ہمت تھی جو چندما جی کو وہاں یہ کہتا کہ بیٹھ جاؤ یہاں اور یہاں پوجہ نہیں کرنے دیں گے وہاں لکھ جاتا کہ بھکو آئیں گے تو بھکو یہاں پوجہ کریں گے تو تب تک ان کو کوئی ڈسٹرم نہیں کرے گا کوئی ڈسٹرم کرے گا تو ان کو جیل کے اندر پہنچا دیں گے اور میرے کو یہاں بھکو سنگ نے دکھائی دیتا بہت بھکو سے میں نے کہا کہ بھکو سنگ کہاں ہے تمہارا بھکو میرے کو دوسمن کی نیجر سے دیکھتے ہیں کہتا ہے یہ صدیر بڑے سوال پوچھتا ہے میں تو ان سے ترین پیٹک کے وارے میں پوچھتا ہوں بھینے پیٹک کے وارے پوچھتا ہوں میرا تو حق ہے پوچھنے کا بھدھ نے دیا ہوا حق ہے اسوک کے پاس یہ حق تھا اسوک نے بہت سارے بھکو سے پوچھا کہ کیسا چیور ہے کیا نیم ہے کیا نہیں ہے اور بھگوان بھدھ نے اپنے اپاس اسوکو سے بھکو کیا وارے میں پوچھوائے اور کہا ہے کہ اگر کوئی بھکو بھنے کا نیم نہ مانتا ہو تو اپاسک آگے بتائے اپاسک آگے اس کو دیکھیں اس کا دھیان رکھیں کیونکہ نیم تو تب تک ہے جب تک ان پر watch ہے تب تک ان کو پوچھتے رہو گے سمدھان میں کیا لکھا ہے جب تک آپ پوچھتے رہو گے سمدھان میں ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے سمدھان ٹھیک کام کرے گا آپ پوچھو گے اور وہ بتائے اگر نہیں اس کا منتظر ہے اور اگر بار بار پوچھو پھر بھی کوئی نہ پتا ہے تو سمجھ لیو معاملہ خراب ہے تو سمجھ دھان میں یہ جو چوتھا اسطح ہوتا ہے جس کو پریس بولتے ہیں یہ اس لیے تو بنایا گیا تھا کہ پوچھتے لو بار بار کہ سمجھ دھان کے اکورنگ کام ہو رہا نہیں ہو رہا ہے اور جو نیائے پالکہ بنائی گئی تھی وہ اس لیے تو بنائی گئی تھی کہ سمجھ دھان کا نیم اگر جان کے کوئی توڑتا ہے اور اس کو جو چوتھا اسطح ہے پریس کا اگر وہ بھی اس کو جاگر کرنے کے بعد میں نہیں کرتا ہے تو سمجھ دھان کو پالنگ کرانے کا کام اور سمجھ دھان کے نیموں کا پالنگ کرانے کے اس کی رکشہ کا کام کوٹ کا ہے اور اگر ساری گولت کر جائے تو پھر آپ کا ہے کیونکہ آپ ویدہ پیپل ہو ویدہ پیپل کے پاس میں پورا رائٹ ہے ویدہ پیپل چاہے تو قانون پرنالی کو بدل سکتا ہے ویدہ پیپل چاہے تو لوگ سوا کو بدل سکتا ہے ویدہ پیپل چاہے تو دیس میں لوگ سوا کو عد곤 کرسکتا ہے ویدہ پیپل چاہے تو لوگ سوا میں چار گناہ میں تمہ begging Savie چاہے تو کوئی بھی نہیں پل سکتا کیا دہ پیپل چاہے جو چاہے وہ کرسکتا ہے ویدہ پہکل تو وہی دقیت ہے کہ آپ آپ ویدہ پیپل نہیں بنئے تو ویدہ پیپل بننے کا اس سے بہتر چودہ اپریل سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے ہر سہر میں ہم کو ویدہ gibtل بننا ہے اور چودہ اپریل کو ایک ہی جگہ منانا ہے تو کوئی بھی پارک چن لو بھائی جو چن سکتے ہو چونوں اور مداب بہت سارے шт male کی خبر آگیا جیسے جاولپوری میں آیا کہ وہاں ایک ہی جگہ جی بندہ ہے جیسے warpر میں آیا کہ وہاں ایک جگہ بندہ ہے جیسے مردہ بات میں آیا کہ ایک جگہ بندہ ہے جیسے prayedpuraaj میں شروعات ہوئی سب لوگ can quint جیسے ڈلی کے اندر parliament میں ایک ہی جگہ بندہ ہے اور بھی کئی سہروں خبر آئی ہے ہمارے پاس اتنی زیادہ خبر ہے نہیں مگر لگاتر آ رہی ہیں آپ دھونڈیے کہاں کہاں سے خبر آ رہی ہیں اور اس کو پچارت کیجئے کہ سبجی کہ جب ایک مننا ہے تو الگ الگ کیوں تو الگ الگ نہیں منانا جو الگ الگ مناتا ہے وہ بابا ساپ کا گددار ہے وہ سمڑ سنگ کا گددار ہے وہ سمڑ سماج کا گددار ہے وہ سمڑوں کا گددار ہے وہ اتنا بڑا گددار ہے جو سنگ گھاتک ہے جو سماج گھاتک ہے اسے بچ کے رہنا ہے اس کا بائی کٹ کرنا ہے اس کو وہی دھند دینا ہے وہی دھند وہ دھند ہے جو بھتقو کو ملا تھا واحی دھند کا مطلب ہے سماج سے وحیس کر ترنا وحی کر کا اپ اس وحی کر اپ اس وحیڑ کو بعد میں بھرہم ڈنڈ کے روپ میں لکھا گیا ہے بھرہم ہمارا سبد نہیں ہے اس کا مطلب وحیڑ ڈا اس کو نکالنا ہے تو سماج سے نکل بہار سماج کے ساتھ نہیں تو سماج کا نہیں ہم拌 نے کیا کرنا تیرا یہ دھند جب تک غوچت نہیں ہوگا اور دیا نہیں جائیں گے تب تک یہ مانیں گے نہیں ہے دھیان اکنا کیونکہ چندے کا گھنڈہ بڑا میٹھا اور جن کو اس کی عادت لگ جاتی ہے دیمائی لگ جاتی ہے وہ سمجھو جیسے اس کو افیم کی چلسکی گانجے کی سراب کی عادت لگ گئی ہے بھائی جب تک ان کو چندہ ملتا رہے گا وہ نہ سنے آپ کی چاہت کچھ ہو جائے ادھر سے ادھر وہ تو کہیں گے یہ جو سرمان سنگھ والے یہ بدماث ہیں یہ جو بولا ہے سدھیر نام کا جو آدمی ہے یہ بدماث ہے یہ فلانے کا ایجنٹ ہے یہ فلانے کا یہ فلانے کا فلانے کا چندہ بند نہیں کرے گا اور جس دن چندہ بند کرے گا سمر سنگھ والے ٹھیک بھائی کرانتی تو ہی ہوگی دیکھو ہم اپنے چندے بندے کے کچھ بھی کر رہے ہوں وہ تو ہماری رو جی روٹی ہے مگر جو یہ سمر سنگھ والے کہتے ہیں بات وہی سچے کرانتی ایسے ہوگی بھائیہ دیکھو ہمارا چندہ بھی دیتے رو اور سمر سنگھی باتی بات تو یہاں تک بھی آ جائیں گے وہ سمجھ والے کرنے کے لیے اس لیے جد ہماری جڑنے کی ہے جد ہماری کرنے کی اور چودہ اپریل کا پچار پچار بہت تیز سے کرنا ہے جو ویڈیو آپ نے بھیجی ہیں اس ویڈیو کو پانچ ہزار لوگ ہر گھنٹے دیکھ رہے ہیں لگاتار ابھی بھی پانچ ہر گھنٹے پانچ ہر گھنٹے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو فورور کرتے رہی ہے یہ والی ویڈیو کل لوڈ جائے گی پرسن لوڈ جائے گی اس کو فورورڈ کرتے رہی ہے چودہ اپریل کی دو ویڈیو اور فورورڈ کرتے رہی ہے چودہ اپریل تک یہی مومنٹ ہے ہماری کے لوگ لوگوں کو یہ بتانا ہے مجبور کرنا اس بات کے لیے کہ جد ہماری جڑنے کی ہے جد ہماری ایک ساتھ باوہ صاحب کا جندر منانے کی ہے جد ہماری ہر حالت میں ہم کو اکھٹا ہونے کی ہے اور جد ہماری جیت نے کیے ہم جیت کے مانائیں گے ہمارے پاس سمیں کم ہے اس لیے جڑیں گے اور جیتیں گے دھنیواد آپ سبی سے یہ نیویدن ہیں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھنگی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو لیبرٹی ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی کافی رائٹ فری ہیں آپ اپنے فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے ہنڈل پہ یا لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بھدھ کا ہے یا مہاپرسو کا ہے انہی کی بات کو سرالبھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پونجی آپ کی ہے دھنیواد سنگم سرینم گچھامی سنگم سرینم گچھامی سنگم سرینم گچھامی دھو تھیم پی بودھم سرینم گچھامی سرینم گچھامی سرینم گچھامی دھو تھیم پی سنگم سرینم گچھامی سرینم گچھامی مطلب جنگ موفق کریں سرنام کچھامی تاتیم پی سندوں سنوں کچھامی تاتیم پی سندوں سرنام کچھامی سادھوں 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 موسیقی